بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت الرحیم والا ہے ہم پیٹریٹیزم چیپٹر کے پسچن آنسر کر رہی ہیں آج کا پسچن ہے write the contextual and dictionary meaning of the following words تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کونٹیکسٹ کونٹیکسٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ جب ہم کوئی ریڈنگ پڑھتے ہیں کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مضمون ہوتا ہے اس کو کونٹیکسٹ کہتے ہیں جس میں ہمیں انفرمیشن ملتی ہے کہ ہم کسی ورڈ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور contextual meaning ہوتا ہے کہ اس مضمون کے مطابق اس سیٹنگ میں اس ورڈ کا کیا معنی ہے یعنی ایک لفظ کے معنی مضمون کے سیاق و سباق کے مطابق جیسے آپ سمجھیں کہ دیکشنری میں آتا ہے table تو table is a piece of furniture with a flat top and one are more legs تو جب ہم table کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک furniture ہے جس کی flat top ہوتی ہے اور اس کی ایک یا ایک سے زیادہ ٹانگی ہوتی ہے لیکن ایک یہ ہے conference ہو رہی ہے table کے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں this table has to decide now تو اس سے مراد table سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ conference attend کر رہے ہیں تو یہ contextual meaning ہے table کے group of people sitting around a table اب conservation پہلا ہمارا ورڈ ہے conservation کا مطلب ہوتا ہے حفاظت سے رکھنا prevention of wasteful use of our resource اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پانی کو conserve کرنا اس کو ضائع ہونے سے رکھنا protection or restoration of the natural environment and wildlife جنگلی حیات کو اور environment کی حفاظت کرنا اس کے معنی ہے پھر اس طرح instances آ جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے اپنی chapter میں پڑھا ہے اس میں مواقع آتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سے مواقع ہیں مثالیں ہیں تو instance کا مطلب ہوتا ہے for example example of a particular type of action or situation کہ situation کیسی ہے مواقع کیسے ہیں action کون سا ہو رہا ہے تو وہ سیاہ کو سواق کے مطابق ہم اس کا مطلب نکالیں گے پھر fidelity کا مطلب ہوتا ہے formal loyalty to a person organization or principle مخلص اماندار اس کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ امانداری اور مخلص رویہ رکھنا پھر shield کا مطلب ہوتا ہے ڈھال ایک اس کا معنی ہوتا ہے broad piece of metal a person or thing providing protection ایک آدمی جو آپ کی حفاظت کر رہا ہو protect from our danger کسی خطرے سے بچانا risk or unpleasant experience risk سے بچانا پھر ہے reward reward کو انعام بھی اردو میں کہتے ہیں a thing given in recognition of service effort or achievement لیکن reward کچھ بھی ہو سکتا ہے price ایک چھوٹا سا gift price money پیسے کی صورت میں کوئی award کوئی toffee کوئی چوکلیٹ کوئی benefit کوئی فائدہ کوئی بھی چیز جو آپ add کریں اس کو آپ reward کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہو یا کوئی material thingی ہو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے وَاسْفِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُدِّيُوا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا جیسے ایک بیٹ کو آپ زمین میں بہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے تو اسے صبر کرنا پڑتا ہے درخ بننے تک وہ ایک چھوٹا سا ٹائنی سا پودا نکلتا ہے تو صبر کے اسلام میں مانی یہ ہے کہ آپ پرسیدے رستے اس سے نہ چھوڑو جیسے ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے کھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے قرآن مجید اور سنت قرآن اور پروز پڑھنا بھی سبر کی ایک مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنا بھی سبر کی ایک مثال ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے آپ نے سچ کا رستہ اکتیار کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کا سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں